شروعات بڑی خبر کے ساتھ ہریانا سرکار نے ایتھلیٹوں کے سممان میں ہونے والے سماروں کو ٹال دیا ہے پانچکولا کے اندردھنوش آڈیٹوریم میں یہ سممان سماروں کل ہونا تھا پردیش سرکار نے کامن ویلتھ گیمز 2018 میں میڈل جیتنے والے خیرادیوں کو سممانت کرنے کے لیے یہ سممان سماروں رکھا تھا لیکن انامی راشی کاٹنے کی وجہ سے سرکار کی نیتی کے ویرود میں کچھ ایتھلیٹوں نے سمان سماروں کے بہشکار کا اعلان کر دیا تھا ہریانا سرکار نے کامن ویلتھ گیمز 2018 میں میڈل جیتنے والے خیرادیوں کو سممانیت کیے جانے کے کاریکرم کو ٹال دیا ہے دراصل نیرہ چوپڑا، منوچ کمار، وینیش فوگار اور بجرنگ پونیا سمیت ہریانا کے کئی ایتھلیٹ ہریانا سرکار کے اس قدم کا ویروتھ کر رہے ہیں جس میں میڈل جیتنے والے ایتھلیٹوں کی انامی راشی کو کم کرنے کی بات کہی گئی ہے ہاں جو کل سمان سماروں آئیو جت کیا جانا تھا اس کو رد کر دیا گیا ہماری جو کھیل نیتی ہے اس میں پسٹ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انام کیول جو ہریانا سے کھیلاری کھیلے ہیں ان کو دینے ہیں ہریانا کی کھیل نیتی کے انسار کومن بیلت گیمز میں گولڈ جیتنے والے ایتھلیٹ کو راجے سرکار ڈیڑ کروڑ روپے دیتی ہے وہاں سلور میڈل جیتنے والے کو پچھتر لاکھ اور برونج میڈل جیتنے والے ایتھلیٹ کو پچاس لاکھ روپے دیے جاتے ہیں حالانکہ راجے سرکار نے حال ہی میں بتایا ہے کہ اگر کوئی ایتھلیٹ آرمی یا ریلوے سے جڑا ہے اور وہ سنسطھان بھی اسے اینام دیتا ہے تو راجے سرکار کے اینام میں سے اتنی رکم گھٹا لی جائے گی اور ایسے میں ریلوے اسے پچاس لاکھ روپے اینام دیتی ہے تو ہریانا سرکار سممان دیتے ہوئے اس میں سے پچاس لاکھ گھٹا کر کیول ایک کروڑ روپے ہی ایتھلیٹ کو دے گی سرکار کے اس قدم پر ویروض جتاتے ہوئے بوکسر منوج کمان نے کہا کسی سرکار نے ایسا فیصلہ پہلے نہیں لیا ہے سرکار نے کوئی نوکری نہیں دی ہے اور اب وہ اینامی راشی بھی گھٹا رہے ہیں یہ کھلاریوں پر جی ایسٹی لگانے جیسا ہے مہیلہ ریسلر ساکشی ملک نے بھی راجے سرکار کے اس فیصلے کا ویروض کیا ہے بوکسر امیت پنگھال اور گورو سولنگ کی سمیت ریسلر کرن بشنوئی نے بھی کاریکرم کے بہشکار کا فیصلہ کیا ہے کھلاریوں کے ویروض کے بیچ ہریانہ کے یوہ اور کھیل ماملوں کے منطری ارل ویج نے سکت رویہ اپناتے ہوئے کہا کہ جو کھلاری دوسرے سنسطان کا پرتی ندھیت کرتے ہیں یہ ان کھلاریوں کا ادھیکار بھی نہیں ہے پھر بھی ہم نے کھیل نیتی میں بدلاؤ کیا اور انہیں انام دینے کا فیصلہ کیا اگر کوئی کھلاری اس کا ویروض کرتا ہے تو ہم انہیں انامی راشی نہیں دیں گے جو ہریانہ سے کھلاری نہیں کھل لے تھے ان کے مند میں کوئی ایسا بھاؤ نہ اتپن ہو کہ ہریانہ سے کھلنے والے کو جو ڈیڑھ گروڑ روپیاں ملے اور ریلوے سے کھلنے والے کو جو ریلوے کے آج تک کے نیتی ہے پانچ سلاک روپیاں ہے کوئی ان میں ہین بھاؤنا نہ آئے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ نرنہ کیا تھا کہ ہم پالیسی کو ریلیکس کر کے جو ہریانہ سے کھلاری نہیں کھلے ہیں ان کو بھی جو ہریانہ کی کھلاری ہیں ان کو جو ملنے والی انام کی راشی ہے اس سے جو ان کو ان کے ڈپارٹمنٹ سے راشی ملتی ہے اس کو کم کر کے ان کو بھی انام دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اسی سال آسٹریلیا کے گولڈ کوسٹ میں کومن ویلت گیمز میں میڈل جیتنے والے راجے کے ایتلیٹ کو سمانت کرنے کے لیے ہریانہ سرکار نے 26 اپریل کو پنچ کولا کے اندردھنوس آڈیٹوریم میں سمان سمہارو رکھا تھا لیکن پردیش سرکار نے اس سمان سمہارو کو پھلال ٹال دیا ہے لیکن اس کا کچھ کھلاڑیوں نے ویروڈ کی اور اس ویروڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جو کل سمان سمہارو ہونے والا تھا اس کو رد کر دیا ہے اب ان کی پلی یہ ہے کہ ہمیں بھی برابر دو تو اگر مالو کسی ڈپارٹمنٹ سے ایک کروڑ ملتا ہے اور ڈیڑھ کروڑ روپیا یہاں سے لیتا ہے تو اس کا تو ہو گیا ڈھائی کروڑ روپیا اور ہریانہ سے کھلنے والا کھلاڑی وہ رہ جے گا ڈیڑھ کروڑ کے اوپر تو ان ساری باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم جو کھیل نیتی ہے اس پر دوبارہ ہم بیچار کر لیں اچھی طرح سے اس لیے کل ہونے والا سمہارو رد کر دیا گیا سممان سمہارو کو ٹالنے کے پیچھے پردیش سرکار کی اور سے کوئی وجہ تو نہیں بتائی گئی لیکن پردیش کے ایتلیٹ دوبارہ سممان سمہارو کے بحشکار کو ہی سمہارو ٹالنے کی بڑی وجہ مانا جا رہا ہے پنچکولا سے ٹوٹل نیوز کے لیے آنیل کمارکی ریپورت